دیکھو بیٹا 29 روزے گزر گئے کل آخری روزہ ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس دفعہ آخری روزہ ضرور رکھ لیں اب آپ کافی بڑے ہو چکے ہو میں نے نہیں رکھنا پاپا مجھے بھوک لگتی ہے ہاں بیٹا رکھ لو کیا پتا اگلے سال روزے آئے یا نہ ہوئے کیوں پھر سابقہ روزے معاف ہو جائیں گے اسلام علیکم کچھ لوگ ہماری زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جو زندگی بار روزہ نہیں رکھتے اور ان کی وجہ یہی ہے کہ ہم بھوک اور پیاس کیسے برداشت کریں اگر ہم بھوک اور پیاس برداشت نہیں کریں گے تو ہمیں اپنے آس پاس کے لوگوں کی کس طرح پہچان ہوگی روزہ رکھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ اپنے آس پاس کے لوگوں کی دیکھ پال کر سکیں اگر آپ لوگ اس سے پہلے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے یہاں آپ لوگوں نے اس سے پہلے روزہ نہیں رکھا تو آج سے ہی نیت کریں کہ آپ نے سارے کے سارے روزے رکھنے ہیں یہ ویڈیو آپ ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو تھارہ سے پچیس سال کے ہوگئے لیکن انہوں نے آج تک ایک بھی روزہ نہیں رکھا تو اس کے ساتھ آؤ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تاکہ ہم ویڈیو کو انٹرٹینمنٹ اور فن کے ساتھ دیکھ سکیں چالے آئیں لوگ تم اسے رکھوالا روزہ یہ تو دوسرے لوگوں کے بھی روزے معاف کروانے پر تلا ہوا ہے آخری روزہ رکھنے سے پوچھنے ہی ہوتا پچھلے سال دادوں نے آخری روزہ رکھا تھا تو وہ اللہ پاس سلی گئی تھی بیگم کیا خوب تربیت کی ہے آپ نے اس کی بیٹا آپ نے نہیں رکھنا تو نہ رکھو کم کم ہمیں تو موہ سے نہ ڈراؤ اس کی بات سنکے میرا بلیڈ پریشر لوگ ہو گیا لاؤ ایک گولی دے دو مجھے بیٹا روزہ رکھ لو پلیس یہ تو آخری روزہ میں سب جانتا ہوں ماما باپا روزہ رکھنے کے بعد جو آپ مجھے پچاس پچاس روپے دیتے ہونا وہ تو نہیں نہ دوگے مجھے میں نے نہیں رکھنا فٹے مو میری طرح سے بھی ایوڑی ما